ذرائع ابلاغ کی ملکیت سرکاری ملکیت والے ادارے سرکاری ملکیت والے ابلاغی اداروں سے مراد ایسے ادارے ہیں جو مکمل طور پر سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں اور جس کے مکمل اخراجات سرکاری خزانے سے ادا کیا جاتے ہیں اس نویت کے اداروں کو سرکاری حکمت عملی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے اس قسم کے ادارے سرکاری پالیسی سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتے نورت کوریا، سعودی عربیہ، چائنہ، ایران اور مشرق وستہ کے دیگر ممالک میں آج بھی یہی نظام رائج ہے پاکستان میں بھی کئی سرکاری ملکیت والے ابلاغی دارے کام کر رہے ہیں جن میں پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی سپورٹس سرے فیرست ہیں نجی ملکیت والے ادارے ان اداروں سے مراد وہ ادارے ہیں جو کسی حد تک مکمل آزاد ہوتے ہیں یعنی آزادی کے ساتھ اپنا موقف عوام اور حکومت تک پہنچا سکتے ہیں عام طور پر اخراجات کے حوالے سے یہ ادارے خود کفیل ہوتے ہیں یعنی اپنی ہی کمائی سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں یہاں تک کہ سرکار کو بھی ٹیکس کی مد میں رقومات ادا کرتے ہیں اشتہارات ہی ایسے ابلاغی اداروں کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہوتے ہیں سرکاری پالیسیوں کے دائرے میں رہ کے یہ ابلاغی ادارے اپنے قوائد و زبابط خود مرتب کرتے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں تو نیجی ابلاغی ادارے پہلے ہی خوب ترقی کر رہے ہیں اور موجودہ دور میں تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں بھی نیجی ٹی وی چینلوں کی بھرمار نظر آتی ہے پاکستان میں بھی دو درجن سے زائد نیجی ٹی وی چینلز موجود ہیں جن میں جیو نیوز، اے آر وائی نیوز، ہم ٹی وی، آج نیوز، ساما نیوز اور ایکسپریس وغیرہ قابل ذکر ہیں کمیونیوٹی ملکیت والے ادارے ایسے ابلاغی ادارے جو کسی خاص کمیونیوٹی کے تحت کام کر رہے ہیں ہوں یعنی کسی مقصود گروہ کے اغراض و مقاصد کے حصول کے حوالے سے ابلاغی کام انجام دے رہے ہوں کمیونیوٹی ملکیت والے ابلاغی ادارے کہلاتے ہیں ایسے ابلاغی ادارے سرکاری اور نیجی ابلاغی اداروں سے قدر مختلف نویت کے ہوا کرتے ہیں کیونکہ اس قسم کے ابلاغی ادارے کسی بھی کمیونیوٹی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں اور ان ابلاغی اداروں کے سامعین اور ناظرین بھی مقصود لوگ ہوا کرتے ہیں جن کا تعلق کسی خاص علاقے مذہب یا کسی خاص نظریے سے ہو سکتا ہے موسیقی